مفتی صاحب سے یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا اس کا بیوی کا اس طرح اپنے گھر میں رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر وہ اس طرح اپنی بیوی کو رکھتا ہے گھر میں تو جو رشتہ دار ہیں یا اس کے دوست ہیں وہ اس کے ساتھ تعلقات سلام دعا رکھیں یا نہیں تعلق تین دے دی ہیں اور پھر کسی اور سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ہی ہوئی ہے اب کیا کریں دیکھیں یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق بلکل یہی ہے کہ جب شہور اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دے تو تین طلاقے ہی واقع ہوتی ہیں ہاں وہ صورت ایک الگ ہوتی ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو خلوت نہ ہوئی ہو وہ صورت علاق نہیں عام طور پر رخصتی ہو جاتی ہے جب رخصتی ہو چکی عورت کے ساتھ خلوت سیعہ ہو چکی ہے اب شہور اپنی بیوی کو تین طلاقے دیتا ہے چاہے ایک صاحب تین طلاقے دے تو وہ تین طلاقے ہی واقع ہوتی ہیں اور یہ مسئلہ جو اجماعی مسئلہ ہے اس میں کسی امام کا بھی اختلاق نہیں ہے جیسے ہم امام و حنیفہ کے پروکار ہیں تو امام شعفی امام مالک امام احمد بن حمبر چاروں ائمہ جو ہیں ان کے نزیق متفقہ یہی مسئلہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاقے دی جائیں تو تین ہی واقع ہوتی ہیں اور یہ بقاعدہ کہیں احادیث سے ثابت ہے اور آپ علیہ السلام کے سامنے تین طلاقے دی گئیں مسلم شریف دیگر روایت ہے تین طلاقے دی گئیں تو آپ علیہ السلام نے نراضی کے تو اظہار فرمایا لیکن اس طلاق کو نافذ فرمایا کہ طلاق جو ہے واقع ہو جاتی ہے اگر تین دے جو کہتے ہیں کہ تین طلاقے دیں جائیں تو ایک ہوتی ہے یہ غلط ہے اگر انہوں نے کسی سے پوچھ کے بھی اس طرح اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا ساتھ رہنا شریعت اور پہ جائز نہیں ہے گناہ ہے اور ان پر یہ لازم ہوگا کہ بلکل جدائی اختیار کرنے میاں بی بی کی طرح ساتھ رہنا ان کا جائز نہیں اب رہا تعلق خاندان والوں کا تو خاندان والوں کو یہ چاہیے کہ ایسے شخص کا بائیکارڈ کریں اگر تو یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بائیکارڈ کرنے سے یہ الگ ہو جائے گا گناہ سے بچ جائے گا پھر تو ان پر لازم ہے کہ بلکل بائیکارڈ کریں خاندان والے اگر اس طرح بائیکارڈ کریں گے ان کا دباہ ان پر پڑے گا تو اس صورت جب تک وہ الیدگی اختیار نہیں کر لیتے توبہ نہیں کر لیتے تو خاندان والوں کے لیے یہی حکم ہے اور مصطاب یہی ہے یعنی اگر جانتے ہیں کہ الیدگی بائیکارڈ کرنے کی صورت میں یہ الیدہ ہو جائیں گے پھر تو ضروری ہو جائے گا اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر بھی مصطاب یہی ہے کہ ان سے جو الیدگی اختیار کریں اور میل جول نہ رکھیں جب تک کہ وہ جدہ نہ ہو جائیں اور توبہ نہ کر لیں تو یہ مسئلہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ ایک مجلس میں چاہے جتنی بھی تلاکیں دی جائیں تین تلاکیں دی جائیں تو تین تلاکیں واقع ہو جاتی ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بھولے ہوتے نا وہ مطلب یہ اس طرح کے کام بعض اوقات خراب کروا دیتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا وہ پھر ملا دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ایسا میں غلط فیمیاب ہوتا ہے جیسے عورت پریگنٹ ہو حمل سے ہو تو بڑوں گڑوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس حالت میں تلاک نہیں ہوتی بولتے ہیں نہیں یہ تو اس کے فیڈ میں تلاک نہیں ہوتی یا مینسز میں ہوتا اس کے قسم تلاک حالانکہ قرآن و حدیث میں واضح حکم ہے اس کا تلاک واقع ہو جاتی ہے قرآن میں ایسی عورت کی عدد بھی بیان ہوئی ہے اس عورت تلاک میں کہ اس کی عدد بچہ جننے تک ہے تو لہذا یہ غلط فیمیوں کے وجہ سے جو ہے وہ اس طرح خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ خود بھی گناہ گار ہوں گے یعنی جو جو ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں جبکہ شریعت ان کو اجازت نہیں دے رہی اس ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے تو انہیں چاہیے کہ بجائے خود فیصلہ کرنے کے کسی مفتی صاحب سے دارو لفتہ ایل سنت کسی ایل سنت کی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھیں کہ اب یہ ہو چکا ہے اب ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں تو لہذا طلاق جو ہے اس حالت میں بھی ہو حمل میں ہو یا عورت منسل سے ہو یا کسی بھی صورت میں ہو طلاق باہر صورت واقع ہو جائے